بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر ارسی کافی عرصے سے ریکویسٹ آرہی تھی کارز آرہی تھی کہ شوربے والی جو ہے نا چکن اور علو کس طریقے سے تیار ہوتے ہیں آپ ہمیں بتا دیں مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں آپ کاروبار کرنے والے بنیں جہاں تک مجھے سنا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے میرے بھائیو توجہ نال گلد سنیا کرو اور سکھیا کرو علو چکن کس طریقے سے تیار ہوتی ہے مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں دیکھے گا اس کے ساتھ کا ایک پین لے لیا فلیم کو آنٹ کر دیا بہت شارٹ ریسپیاں آدھا کپ آئل کا کوکنگ آئل آدھا کپ اس میں شامل کر دیں آئل کو گرم ہونے لیں آئل گرم ہو چکا ہے درمیانے سائز کا ایک پیاس تھا اس کو اس طریقے سے سرائز میں میں نے کاٹ لیا اس میں شامل کر دیں اور اس کو برون کر دیں ہلکہ ہلکہ پیاس کے اوپر کلر آنا شروع ہو گیا ہے اس ٹائم پہ آگے دیکھے زیادہ اگر اس کو برون کی طرف لے کے جائیں گے کالی کر گئیں گے سالنگ جو ہے نا لوکوائز اچھا نہیں بنیں گے باز این میں رہے کیونکہ پیاس ایسی چیز ہے بعد میں کلر پکڑتی رہتی ہے ٹھیک ہو گیا ہاف ٹیبر سپون کھڑا گرم سالہ دارچینی زیرا کالی مرچیں شامل کر دیں ساتھ میں آدھا کلو چکن ہے یہ شامل کر دیں اور اس کو اچھے طریقے سے آئل میں پرائی کر دیں دقریباً تین سے چار منٹ ٹھیک ہو گیا چکن کو فرائی کر دیں کے بعد اچھے طریقے سے ہم نے فرائی کر لیا دو ادھا میرے پاس ٹیماتر سے ان کا میں نے پیسٹ پیار کر لیا ٹھیک ہے یہ اس میں شامل کر دیں دو ٹیماتر کا پیسٹ اور ساتھ میں آپ اس کا پاکڑ کریں گے نمک ہاف ٹیسپون یہ آپ نے ٹیسپون کے ساپ سے نمک کا خیال کیا کریں ہلتی ون فورس ٹیسپون شامل کر دیں ریڈ چلی پوڈر ون ٹیسپون بھر کے شامل کر دیں پوشک دھنیا وان ان ٹو ٹیسپون بھر کے شامل کر دیں اچھے طریقے سے بھنائی کر دیں دھنیا کتھ میں نالا ٹو ٹیسپون اچھے طریقے سے اس کو اس طریقے سے اس کی بھنائی کر دیں ہم اس میں مسامل میں ٹھیک ہو گیا پانی میں اور نہیں تھا بیا جو پانی تھا ٹیماتر گرائنڈ کرتے وقت وہ ہی تھا اس میں بات اس ٹائم پہ لیسن ادھرک کا پیش ٹو ٹیبل سپون ٹھیک ہو گیا یہ شامل کر دیں اچھے طریقے سے بھنائی کر دیں یہ نہیں بھر اس ٹائم پہ آکے آلو تھے میرے پاس ایک پاؤ آلو ایک پاؤ دیکھیں اس سائز میں کٹے ہوئے تھوڑے سے موٹے جائیں گے اس میں ٹھیک ہے اس طرح شامل کر دیں اچھے طریقے سے اور ساتھ ہی کورما مسالہ ہاف ٹیسپون کورما مسالہ شامل کر دیں اس کی رہتی بھوجل میں آپ کو دے دوں گا ساتھ ورن ٹیسپون یہ جو ہے نا سبز مرچیں چوب کی ہوئی یہ شامل کر دیں اور اچھے طریقے سے اس کی آلو کے ساتھ چکن کی بھی بنائی کر لیں آلو کی بھی بنائی کر لیں قریباً دو منٹ ہم نے چکن کو اور آلو کو اچھے طریقے سے بھول لیا بنائی پہ کمپروائز نہ کیجئے کئی دفعہ میں نے کہا جب آپ اچھے طریقے سے مل پانی بنتا ہے اس میں شامل کر دیں اپنے حساب سے آپ کامیہ زیادہ پانی کر سکتے ہیں شورپا لیکن جو میں بتا رہا ہوں یہ بلکل فٹ رہے گا سٹنٹر بتا رہا ہوں اس لکے سے اس کو مکس کر دیں فلیم کو دم والی پہ لئے آئیں پندرہ منٹ کے لئے اوپر کور لگا دیں پندرہ منٹ کے بعد ملتے ہیں یہ لیں یہ علم دلہ پندرہ منٹ کے بعد ہاف ٹیسپون گرم سالہ شامل کر دیں اور تقریباً تین سے چار سبز مرچیں ایسی طرح ہی ٹھیک ہے ایسے شامل کر دیں اچھے طریقے سے مکس کر دیں اوپر سے کور لگا دیں فلیم کو بند کر دیں ٹھیک ہو گیا یہ نجیل الحمدللہ آپ کو اس کو ڈیش آؤٹ کر کے لیمانے لگا ہوں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اور یہ اس طریقے سے اور یہ اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس ٹائم پہ آکے اس کے اوپر سبز دھنیا اس ٹائم پہ آکے ڈالنا ہے پہلے نتاب دینا اس طریقے سے ہلکا سا ڈالیں بہت کمال کا پیڑے تیار کر دیتے ہیں میں چکن اور علو شوربے والے کس طریقے سے تیار ہوتے ہیں پیڑے والے ٹیسٹ فل کمال کے اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں میرے بھائیو جتنا آپ شیئر کریں گے کسی بے روزگار افراد تک میرے پیغام پہنچے گا فیس بک پہ ہمارا پیج ہے اس کو لائک کیا کر اسٹاگرام پہ میں فالو کیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ